آزادی اظہار رائے انسان کا بنیادی اور اخلاقی حق ہونے کے علاوہ معاشرے کی ترقی اور استحکام کے لیے بھی ضروری ہے لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومتی پالیسیز پر تنقید، عوامی مسائل، معاشرے کی ضروریات، علم و عدب، فن و فنکار، تاریخ، مذہب، کرنٹ افیئرز، کھیل اور دیگر کسی بھی موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں جس پر لوگ اپنے اپنے علم اور نظریات کے مطابق تعریف یا تنقید کرتے ہیں مگر جب یہ مواد آپ کے معاشرے کی بنت خراب کرنے لگے معاشرے یا کسی کمیونٹی کے خلاف ٹول کے طور پر استعمال ہونے لگے یا کسی بھی فرد کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے لگے تو پھر اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ایک شخص انتہائی غیر اخلاقی غیر محذب اور نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بچیوں کو تعلیم نہ دلوانے پر زور دے رہا ہے یہ شخص گزشتہ ایک سال سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خواتین کی تعلیم ان کے گھر سے باہر نکلنے جوب کرنے اور موبائل فون تک استعمال کرنے پر انتہائی نامناسب زبان استعمال کرتے ہوئے تنقید کر رہا ہے پاکستان میں اس وقت قومی سطح پر تعلیمی امرجنسی نافذ ہے دھائی کروڑ سے زائد بچے سکولوں سے باہر ہیں جن میں سے ڈیڑھ کروڑ کے قریب تعداد لڑکیوں کی ہے ان حالات میں ایسی گفتگو اور کانٹینٹ ریاست کے خلاف جرم کے مترادف ہے الیکٹریانیک اور پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اتھارٹیز موجود ہیں مگر سوشل میڈیا کانٹینٹ اس وقت ملک میں انگائیڈیڈ میزائل کی طرح کام کر رہا ہے ریاست اور متعلقہ ادارے ایسے مواد پر تو گہری نظر رکھتے ہیں جو ملکی سلامتی اور ریاست سے متعلق ہوں مگر وہ مواد جس کا تعلق براہ راست معاشرے سے ہو کروڑوں لوگ دیکھ یا سن رہے ہو ایسے مواد پر نظر رکھنا اور فلٹر کرنا بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہے ایسے وقت میں جب نفرت انگیز مواد معاشرے کو پرتشدد بنا رہا ہو تو ریاست کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مواد کو روکنے اور چیک ان بیلنس کے لیے فل فور اقدامات کرے اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا مواد بنانے والوں کی حوصلہ شکنی کرے ان کے چینلز ویڈیوز اور پیجز کو رپورٹ کرے اسی معاملے پر پینل کی رائے کہ ذمہ دار کون زیادہ ہے کہاں سے ایسے مواد کو ڈسکرج کیا جا سکتا اور کیسے سوال اس طرح سے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد ریاستی اور سیاسی معاملات پر مشتمل مواد کو ریگولیٹ کرنے کی تیاریاں سماجی بنت کو تباہ کرنے والے مواد کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا اب سار سب آپ نے بھی کچھ بات کی اپنے پروگرام میں اس معاملے پر کیوں مشکل ہے ایسے مواد کی طرف دیکھنا اس کو روکنا اس کو بند کرنا کیونکہ جب نوجوان اس مواد کو دیکھ رہے ہیں جہاں صحیح غلط کی تمیز ختم کی جاری ہو کس طریقے سے ہمارے سوسائٹی کے فیبرک کو یہ اڈریس کرے گا دیکھیں حسن عصار صاحب کے ساتھ میرا ایک بات پر سخت اختلاف رہتا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی این اے میں خرابی ہے میں کہتا ہوں کلچر میں خرابی ہے اور یہ سائنٹیفک لی پروف ہو چکا ہے کہ کلچر جو ہے وہ ڈی این اے کو افیکٹ کرتا ہے اگر ریگلرلی جنریشن آفٹر جنریشن وہی کلچر آپ اڈاپٹ کرتے رہیں ایک ایک عدیب اور دانشفر ہے سو کالٹ اور دوسرا جو ہے وہ سو کالٹ اسلامی سکولر ہے لمبے بال کر لو داڑی رکھ لو اور آپ اسلامی سکولر ہیں اور پھر آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھنے شروع کر دیتے ہیں بیچتے کیا ہیں بیچتے ہیں نفرت آپ میں ان سب سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ چلے جائیں اور اسی طرح کے معاملات ہوں ان کی محفل میں یہ زبان استعمال کی جائے گی یہ لہجہ استعمال کیا جائے گا جو یہ لوگ کرتے ہیں اور جس طرح کی زبان مثلا میں نے بات کی پروگرام کی آپ نے بات کیا جبرائیل علیہ السلام آئے غارِ حرامے اور انہوں نے کہا ایک قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین بار کہا ایک لفظ ایک قرآن مطلب پڑ اتنی اہمیت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دی اس دین کے ذریعے جو دین مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے لیکن کیا کیا ہے افغانستان میں کیا ہوتا ہے یہاں آپ یہ دیکھ لیں یہ جو جاہل چائک آدمی ہے لگا ہوا ہے اور سوئے پڑے ہیں پی ٹی اے والے دیکھ لیں ٹویٹر بند کرنے پر لگ رہا تھے کہ لوگوں میں سیاسی شور پر بات نہ کر لیں اس کو ٹویٹر بند کر دو یہ بند نہیں ان سے ہوتا کیونکہ ان کے اپنی ذہنیت ایسی ہے ہمارے جو آوے کا آوہ بگڑے ہی کلچر میں پرابلم ہے اس لیے اور لانگ ٹرم پلیننگ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں اس کو بند کر دو اس کو کھول دو یہ ہمارے پاس سولیشن ہوتے ہیں آپریشن لانچ کر دو بس لانگ ٹرم سوچ کس طرف لے کے جانا نہیں یہ ہوتا نہیں پھر یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا حسن صاحب تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ جو مواد ہے اگر یہ بارہ سے پچیس سال کا نوجوان دیکھ رہا ہے تو وہ کیا اس سے سیکھ رہا ہوگا کہ لڑکی سکول نہ جائے لڑکی باہر نہ نکلے لڑکی نوکری نہ کرے عورت فون استعمال نہ کرے یہ اس طرح کی کونٹر بس 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 اس ذہنیت کے جوکروں کو کھلا چھوڑ دو سیتا رام کی سرگدشت پڑھیں دوسری بات ان جانوروں کو کھلا چھوڑ دو یہ کتاب ہے گریٹ ہسٹوریکل بلنڈرز یہ ساتھ وہ لکھتا ہے مسٹیکس دہ چینجڈ سائنس ٹیکنالوجی اینڈ ہسٹری پہلا سنو امریکہ میں شراب بند ہوئی جب یہ ہو گیا تو اس بدبخت نے اس دولے شاہ کے چوہے نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اب یہ جو پابندی لگی ہے شراب پہ امریکہ میں اس کو ریورس کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی چڑیا سٹیچو آف لیبرٹی کو چونچ ملے کے چاند پہ چلی جائے ورمیرس ہو گیا تباہی آگئی وہاں امریکن چونکہ زندہ قوم نہیں ہے ان کو سمجھائی کہ شراب پہ پابندی اس کو کھلا رکھنے سے کئی کنا زیادہ الکپون جیسے وہاں بھیڑیے پیدا ہوئے پابندی کبھی علاج نہیں ہوا یہ بہت نایاب کتاب ہے پڑھ کے دیکھو اکھل آجائی تکانے یہ کرتے رہے کیا ہوا درست ہو گیا شہزا صاحب جس معاملے پہ بات کر رہے ہیں ایسے ایسے ویلوگرز نام نیہاد دانشور جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ بھی کچھ نہ کچھ بن کر ہی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے سوشل میڈیا پر اور جسے کہا جائے کوئی کنٹرول چیک ان بیلنس نہیں ہے کیا چھوڑ دینا چاہیے کھول دینا چاہیے وقت کے ساتھ سب سیکھ جائیں گے اور کیا ہمارے جیسا معاشرے ایفورڈ کر سکتا ہے آئیشہ کیا غیر اخلاقی مواد جو ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یا کسی معاشرے میں آیا ہے نہیں یا ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اس کے باوجود معاشرے پلتے ہیں بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پنپتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بڑی عقل جو ایسی ضرور آتی ہے ہر انسان کے اندر اس کو پتا ہوتا ہے سچ کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دوسری بات ان دو آپشنز کے اندر آج کل کی دنیا میں جہاں پر اتنا زیادہ مواد چل رہا ہے ہر طرف سے صرف ایک غیر اخلاقی کی بات نہیں ہے سیاسی بھی ہے سماجی بھی ہے مذہبی بھی ہے ہر طرح ہے سوشل میڈیا بھی مذہبی بھی ہے اس میں دو چیزیں کام آتی ہیں سامنے پہلی بات چوئس کہ آپ کی مرضی ہے کہ کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں کیا سننا چاہیں کیا نہ سننا چاہیں چوئس آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری کمپیٹنگ نیریٹیب اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیریٹیب اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو اس کے مقابل میں آپ کا کمپیٹنگ نیریٹیب کیا ہے آپ نے بھی کچھ تیار کیا ہے کہنے کے لیے کبھی کوئی ایسا کوئی انفلونس ہے کہ آپ بہتر بات بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ کے ہاتھ میں تو پھر معاشرے کے اندر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے تیسری بات سوشل میڈیا کا ہم نام ایک گروپ کے طور پر لے لیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر دو ہیں ایلیمنٹس جو ان کو کنٹرول کرنے کی اس وقت میرے خیال میں کنٹرول میں نہیں ہے ایک ہے ٹویٹر جس کو ایکس کہتے ہیں آپ اور دوسرا ٹک ٹاک ٹک ٹاک میں غالباً آپ کو اس کا میمبر ہونا پڑتا ہے ٹک ٹاک ریسیب کرنے کے لیے مجھے تو اللہ کا شکر ہے کبھی ریسیب نہیں آتے کوئی شیئر کر دے تو ویسے سامنے پتا لگ جاتا ہے کہ کس نے ٹک ٹاک کیا لیکن اس پہ بھی چوائس ہے پویٹر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ گلوبلی دنیا بھر میں اس وقت سیاسی سماجی معاشی ان تمام چیزوں پہ بحث کے لیے بے انتہا ضروری اور ایک باہد ایسا میڈیم اور پورم ہے جس کو کہ پوری دنیا استعمال کرتی ہے ملک استعمال کرتے ہیں معاشرے استعمال کرتے ہیں اس کو کبھی بھی نہیں روکا جانا چاہیے ہاں اس پہ ایک قدگن لگانے کی ضرورت ملک کے اندر نہیں جو جو ڈیزائنرز ہیں اس پلیٹ فارم کے ان کو اس پہ کام کرنا ہے جو غیر اخلاقی مواد آتا ہے اس کے اوپر جو کہ آپ ٹوٹر کو استعمال کر رہے ہیں اس کو کیسے وہاں سے اٹھائے جا سکتا ہے لیکن اس کو خدارہ بند کرنے کا رستہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں بند ہونا تو ممکن نہیں یہ تو چوائس ہی موجود نہیں کہ آپ آج کے دور ان اپس کو یا چیزوں کو بند کر دیں جی ایکزیکٹلی اس لیے میرا خیال ہے اس کو منج کرنا اس کو بہتر طور پر کانٹنٹ کو منج کرنا جو کہ غیر اخلاقی غیر اخلاقی ہے لیکن کھل کے سامنے آ جاتا کیونکہ وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے بلکل درست باقی جگہ پہ تو چوائس ہے میں یوٹیوب پہ اس پہ جانا چاہوں یا نہ چاہوں اس کو آن کروں یا نہ کروں شیئر کرے کوئی میں اس کو کھولوں یا نہ کھولوں وہ میری چوائس ہے لیکن جہاں پہ اس لیے سبق میں ہم جو دے سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے اپنی چوائس کو ایکسرسائز کریں اور جو وہ وہ لوگ جو زیادہ پریشان ہیں یا زیادہ ارگنائزڈ ہیں ان کو یہ چاہیے ایک کمپیٹنگ نیریٹیو اس کے مقابلے کا نیریٹر بیڈڈولپ کریں جس کو درست ہوگی افتخار صاحب غیر اخلاقی مواد کے سامنے کوئی کمپیٹنگ نیریٹیو تو دکھتا نہیں جب میں یہ سوال کرتی ہوں بارہ سے پینتی سال یا میسیز پر چلے جائیں یا اپنے لٹرسی ریٹ کو دیکھ لیں تو وہاں تو یہ سمجھ نہیں نظر آتی کہ ابھی انڈسٹینڈنگ ہو کے آپ کی چوائس کیا ہونی چاہیے لاکھوں ویوز فالورز دیکھتے ہوئے سبھی اس طرح کے مواد جو کانٹروورسی کریئٹو اس کی طرف جاتے پھر حل کیا ہے حل تو یہ ہے کہ جو ریگلویٹری آثورٹیز ہم اپنا کام کریں یہ تو نہیں نا یہاں پھر ان کو بند کر دیں تمہائے وہاں چون دیتے ہیں بارک کریں جب اگر جو گفتگو ابھی میں سنی ہیں کہ نیچرل ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا یہ قدرتی ہے یہ چلتا آیا ہے یہ چلتا رہے گا تو پھر ریگلویٹری آثورٹیز کی ضرورت کیا ہے اور یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے دین کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی مرضی سے اس کی ترجمانی کرنا اور اپنی مرضی کے حوالے سے اس کو پیش کرنا یہ بہت خوفناک ہے یہ جو لوگ پھرادہ ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو سکولر کہہ رہے ہیں مذہبی سکولر کہہ رہے ہیں یہ مذہبی سکولر اگر اسی طریقے کا مذہب کی تشریح کرتے رہے اور عورتوں کی زندگی کو حرام کرتے رہے ان کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پڑھنے سے روکا تو سوسائٹی میں یہ طاقت پر ہو جائیں گے اور ہوئے ہیں ماضی میں عوانستان میں آپ میں کیا نہیں دیکھا قطر معاہدے میں یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ بندے کے طریقے سے پیش آئیں گے خواتین کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے دنیا نے پوری نے طاقت دکھا کے دیکھ لی لیکن وہ نہیں مانے وہ نہیں کر رہے تو جناب کیا ہم بھی ایک ایسا منشورہ یہاں پر منانا چاہتے ہیں اس بات کی آر میں کہ جرم ہوتے ہیں برائیاں ہوتی ہیں خرابیاں ہوتی ہیں خود بخود بھو ٹھیک ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے جو ریگولیٹری ایسورٹریز پاکستان میں ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی ایک پھر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے ورنہ اگر اس کو عام طور پر لیا گیا کہ یہ چلے عام ایک ڈیویٹ ہے یہ بیس نہیں ہے عورت کے رائٹ کیا ہے اس کا فیصلہ اسلام نے کر دیا ہوا ہے اور ہم اس کو اپنی مرضی سے اپنی آنکھ سے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ غلط ہے یہ دینجرس ہے میں اس کے خلاف ہوں